السلام علیکم ناظرین حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرپراز کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اپنس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ان کے بعد حضرت قالب بن یوحنا علیہ السلام دوسرے خلیفہ بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے دوسرے نمبر پر حضرت قالب بن یوحنا علیہ السلام سرپراز ہوئے اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ بن کر منصب نبوت پر فائز ہوئے اور حضرت عزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے اور آپ ذل قفل بھی کہلاتے ہیں ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی بالدہ بڑھی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذل قفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی قفالت میں لے کر ستر انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی کو آمادہ ہو گئی تھی پھر یہ خود بھی خدا کی فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے